میرا کیا ہے میں تو دیوانہ ہوں دن میں بھی خواف دیکھتا ہوں چائے کی پیالی میں بھی مجھے توفاں چھپا نظر آتا ہے دن کو اکثر تارے دیکھتا ہوں مجھے آپ شیخ چلی قرار دیں یا ملہ نصر الدین سمجھیں میں حد سے زیادہ خوش امید ہوں تزادستان کو بدلنے کا کوئی جھوٹا دعویٰ بھی کرے تو میں فوراں یقین کر لیتا ہوں میری خوش عقیدگی کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے مہربان سحیل زیابت نے عام عوام پارٹی بنائی تو میں نے صرف نام سے متاثر ہو کر انہیں تزادستانی کیجریوال سمجھنا شروع کر دیا مجھے لگتا کہ اب دیلی کی طرح تزادستان میں بھی بجلی سستی ہو جائے گی بچے پرائیوٹ سکول چھوڑ کر سرکاری سکولوں میں داخلیں لیں گے اماندار اور قابل حکومت آ جائے گی عوام با اختیار ہو جائیں گے اس خواب کو عملی شکل نہ مل سکی مگر میں ابھی تک انتظار میں ہوں کہ کبھی بھی کیجریوال برد تزادستان میں انقلاب لیں آئیں گے نہ میں کبھی غلط ہوا ہوں نہ کبھی میرے خواب غلط ہوئے میں جو سوچتا ہوں وہی دیکھتا ہوں اور وہی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں مشہور مکولہ ہے کہ پرانی عادتیں جلدی ختم نہیں ہوتی اپنی پرانی عادت کے سبب اب نئی پارٹی عوام پاکستان کے تشکیل پاتے ہی مجھ پر دوبارہ دیوان گتاری ہو چکی ہے اور کل سے جاگتے آنکھوں میں بھی انقلاب کے خواب نظر آ رہی ہیں شاہد کاکان عباسی کی شکل میں مجھے نیا قائد انقلاب مل گیا بس اب تھوڑا سا سبر کرنا ہے اور عوام پاکستان نے تزادستان کو انقلاب کے ذریعے بدل دینا ہے یہاں جلد ہی دودھ اور شہد کی نہریں بینا شروع ہو جائیں گی ہمارے پہار سونا اگلیں گے اور ہمارے میدانوں میں گلہائے نو بہار ہو گئیں گے میں شاہد کاکان عباسی کو ایسے ہی قائد انقلاب نہیں مہانتا اپنے مشکل دور میں انہوں نے جی گویرہ کی سی بہادری دکھائی چاہے جنرل مشرف کا تیارہ اغوا کیس کی قید ہو یا عمران خان دور کی جیل جس عظیمت سے ش اور نہرو کی قید کی یاب تازہ کر دی جیل میں وہ باہر سے کھانا نہیں منگواتے تھے عام قیدی کی طرح ہی جیل کی ڈال روٹی کھاتے تھے اپنے مقدمات کے لیے نہ کوئی مہنگا وکیل کیا نہ کبھی عدلیہ سے ریلیف میں انگا مجھے یاد ہے کہ جنرل پاجوہ نے ایک پریس بریفنگ میں کھلے عام کہا تھا کہ شاہد خاکان عباسی اپنے لیڈر نواز شریف سے زیادہ قابل وزیراعظم ہے انہوں نے ایک اور محفل میں مفتہ اسماعیل کوئی س کام کے ساتھ ساتھ طاقتوروں کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی سی ٹی بچنے کی دیر ہے انقلاب بس آنہی والا ہے میرے قائد انقلاب کو ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان نواز شریف نے اپنے جانشین کے طور پر مانا اس نے بطور وزیراعظم وہ کمالات دکھائے کہ جنرل باجوہ سمیت ساری مقدرہ ان کی مددہ بن گئی وہ فائلوں کو میز پر رکنے نہیں دیتے تھے وہ ون منٹ مینجر کی طرح فوراں اور صحیح فیصلے کیا کرتے قائد انقلاب کے ہر طرح سے گرین سگنل تھا اتنی کامیاب وزارتی عظمہ کے بعد ان کا حق تھا انہیں نواز شریف پھر وزیراعظم بنا دیتے بس درمیان میں دو ویلن آ گئے مرتا اسماعیل کی پولیسیاں اصابدار کو پسند نہ آئیں اور انہوں نے نواز شریف کو بھی اس بات پر ہم نوا بنا لیا میرے قائد انقلاب کو اصل مسئلہ مریم اور شہباز شریف کی طرح سے آیا اب مریم کا کیا مقام تھا کہ وہ قائد انقلاب کے برابر کے عوضے نون لگ کی نائب صدارت پر فائز ہو قائد انقلاب کو لازمی طور پر برہ لگا کہ جہاں وہ جن کی زمانہ تعریفیں کرتا ہے اور ایک وہ خاتون جس کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں وہ دونوں نبردازما کے عوضوں پر کیسے رہ سکتے ہیں کہاں اتنا بڑا لیجرہ رہو کہاں رشتداری کے بنیاد پر اہم خاتون دونوں کا کیا موازنہ یہ ٹھیک ہے کہ اس خاتون نے بڑے بڑے جلسے کی مضامت کی رٹ کر کھڑی رہی مگر میرٹ تو قابلیت کو ہونا چاہیے قائد انقلاب جیسا میرٹ نون لیگ میں کسی کا بھی نہیں تھا دوسرا معاملہ یہ پیش آیا کہ شہباز شریف قائد انقلاب کی قابلیت سے حسد کرنے لگے شہباز شریف کے وفادار شاہد کا کاناباسی کی قابلہ میں بھی انہیں ناکام بنانے کی کوشش کرتے تھے شہباز شریف شاہد کا کاناباسی کو اپنے وزارت عظمہ کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے قائد انقلاب نون لیگ کے اندر رکا مسلحت پسند دونوں کا کیا مقابلہ شاہد کا کاناباسی کا مرتبہ بہت بلند ہے جو خوبیاں ان میں جنرل باجوہ نے دیکھی تھی وہ ابھی سب کو نظر نہیں آ رہی لیکن کل کو جب انقلاب آئے گا تو ہر کوئی جنرل باجوہ کی وسیرت کی داہت دیا کرے گا قائد انقلاب کا حیر اول دستہ بھی پورے کا پورا انقلابی ہے مفتا اسماعیل کراجے کے مذہبی میمن اور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں غریب اور میڈل کلاس کا درد ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کی ہوا جو وہ خود اشرافیت سے تعلق رکھتے ہیں یا زندکار ہیں اصل بات تو حساسات کی ہے ان کے حساسات اپنی کلاس کے خلاف اور محروم طبقات کے حق میں ہیں آپ اسے تضاد سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں فیرون کے گھر میں ہی موسیٰ پرورش پاتے تھے بزمان نے کہ وہ پرورش پا چکا اور اب انقلاب آتے ہی غریبوں کے حالات بدل جائیں گے اور یہ ساری فتح مفتا کے ہاتھوں سے ہوگی سابق گورنر مہتاب عباسی بھی آئندہ انقلاب کے نقیب ہیں وہ بیروکریٹ رہے وزیر رہے گورنر رہے ان کے اپنے دور کے سنیری کارنامیں آج تخیبر پختوں خواہ میں گونش رہے ہیں ایک زمانے میں وہ کیپی میں نون لیگ کے ستون ہوا کرتے تھے میرے انقلابی خواب میں مجھے مہتاب عباسی بھی تبدیلی کے مماروں میں نمائن نظر آئے کوئی معنی نہ معنی سازشی تھیوری یہ ہے کہ شہباز شریف کا متبادل شاہد تکان عباسی میدان میں اتر چکا ہے جس دن شہباز شریف اور مقتدرہ میں کوئی اختلاف ہوا شہباز سے زیادہ باصل آئیت قائد انقلاب کو لے کر آیا جائے گا مجھے اس سازشی کہانی سے اختلاف ہے یہ کہانی ہے قائد انقلاب کی شہرت خراب کرنے کے لیے تراشی گئی ہے قائد انقلاب جب عوامی میدان میں نکلیں گے تو عوام کے ہٹھ کے تھٹھ لگ جائیں گے تو عوام کا سمندر امڑائے گا ہر طرف انقلاب اور تبدیلی کنارے گونجے کے مقتدرہ اور عوام مل کر عوام پاکستان کو بھرپور منڈیٹ کے ساتھ اقتدار ملائیں گے اور یوں میرا انقلاب کا خواب سچا ث تابت ہو جائے گا مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی میں تو دیوانا ہوں اپنی کہتا چلا جاؤں گا